جیسٹن آئی آیا اب ہوگی انابیا جن کی کٹنگ اینڈ یہاں پر نہ مٹھائی بانٹی جا رہی ہے بکاز انابیا جن نا کوئی ٹائم پہلے پائدہ ہوئی اینڈ اس کی یہ فرشٹ کٹنگ ہے اس کو کشمیری میں بولتے ہیں زڑ کاسن اس میں دیکھو سوٹ کیس میں ہم دیکھیں گے کیا کیا کپڑے ہیں اے گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ ایہوپ کی جگرمین آسن سیلم ٹھیک ویلکم بیک اگین امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں چنل پہ اگر نہیں ہو تو چنل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہاں جی گائز کل ہمیں آئے تھے مہمان انابیا جن کے گھر والے آئے تھے مبارک کرنے کے لئے میں نے آپ کو پچھلے ویلاغ میں بولا تھا اس رسم کو بولتے ہیں پیاؤ اور پھر ہمیں بھی جانا ہے پیاؤ لے کر وہاں تو وہ آپ کو آگے ویلاغ میں پتا چلے گا اور انہوں نے بہت سارے کپڑے لائے ہیں انابیا جان کے لئے میں نے ابھی تک کپڑے نہیں دیکھے ہیں میرے ساتھ ایک کھنسا کھنسا میں ٹھیک ہوں آپ نے کپڑے دیکھے ہیں گھر والوں نے آر ایڈی دیکھے ہیں نا آپ نے کیوں نہیں دیکھے میں سکول ہی سکول تھی تو دیکھیں گے چلو جی پہلے اس میں دیکھیں گے اس میں کیا ہے نکلو یہ کیا ہے کمبل یہ کس ٹائب کی کمبل ہے بچوں کے لئے آج اس کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں مجھے لگتا ہے نہیں کیونکہ وہ اتنی چھوٹی ہے نا وہ اس میں پھٹ ہو جائے گی اور کیا ہے اس میں دیکھو چھوٹ کیس میں ہم دیکھیں گے کیا کیا کپڑے ہیں یہ کیا ہے دیکھا لو کچھ اپر وغیرہ شاید اپر نہیں ہے پھر کیا ہے میں بتاؤں گی یہ نا اس میں انا بیجان کا سیل اس میں انا بیجان کا پیل یہ نا ایک ٹائب کے کپڑے وال سکتے ہیں اس کو ہم ونٹر میں یوز کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے کچھ بیبی سوپ بیبی لوشن اور کچھ شامپو وغیرہ ماشاءاللہ یہ کس ٹائب کا ڈریس ہے وہ بٹر فولے والا ہے نا اور یہ یہ کیا ہے یہ بھی ڈریس ہے یہ بھی ڈریس ہے کیونکہ وہ آج پہنے سکتے ہیں کیوں وہ اس سے بھی چھوٹی ہے ہم جی وہ ابھی چھوٹی ہے بٹ بڑی ہوگی نا اور کیا ہے نکالو نکالو یہ کیا ہے ایک سویتر اور ایک جینس جینس یہ بھی بڑیا ہے اتنے سارے کپڑے یہ کپڑ بڑی ہوگی نا اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے اتنا بڑا نکالو سمال سائز ہے سب سے چھوٹا دیکھو بھئی یہ جشٹ آیا سکول سے اس کی حالت دیکھو یہ کیا حالت کی ہے آپ نے سمر ویکیشن ہونی چاہیے سمر ویکیشن ہمیری جان آپ کو نہیں ہونی چاہیے ویکیشن کیوں آپ گھر میں پھر چونگی کرتے ہو نا میں مزاگ کر رہا ہوں ان کو نا گرمیوں کی چھٹی ہونی چاہیے اینڈ اس میں ہے کچھ اور اس کو نکالو کپڑے بہت سارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی کچھ ہے آرام سے آرام سے کپڑے تو بہت سارے لائے ہیں آپ چک کر سکتے ہو کرو اب آپ ان کو پیٹ ٹھیک ہیں اینڈ گائز آج ہم انعبیہ جان کو ٹکلا کرنے والے ہیں ایکارڈنگ تو اسلام جب کوئی بچہ پائدہ ہوتا ہے سات دنوں کی اندر اندر اس کو ٹکلا کرنا پڑتا ہے اس کے بالا کٹ کرنے پڑتے ہیں انعبیہ جان کو کتنا ٹائم ہم نے اسی لئے ٹکلا نہیں کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور تھی ہم نے اس ٹائم مناسب نہیں سمجھا اس کو کٹنگ کروانے کی اس کو ٹکلا کرنے کی آج نائی آنے والا ہے اس کو صبح آبا جان نکال کی تھی وہ آتا ہی ہوگا آج ہم انعبیہ جان کو ٹکلا کریں گے ای ٹھنک ابھی نائی آیا باہر سے نا میں نے کچھ آواز سنی ہاں جی گائز چلو کھنسا ان کو پیٹ کرو ٹھیک ہے انعبیہ جان ہے بھی یہاں پر سوئی سوئی کر رہی ہے انعبیہ انعبیہ آپ کو ٹکلا کرنا ہے ٹکلا جیسٹن آئی آیا اب ہوگی انعبیہ جان کی کٹنگ اند یہاں پر نہ مٹھائی بانٹی جا رہی ہے بکاز انعبیہ جاننا کوئی ٹائم پہلے پائدہ ہوئی اند اس کی یہ فرشٹ کٹنگ ہے اس کو کشمیری میں بولتے ہیں زڑ کاسن ہنجی گائز یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کیسے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے ہنجی گائز انعبیہ جان کی کٹنگ بھی ہو گئی جو میں نے چکز لائے تھے بہت ٹائم پہلے وہ آج بڑے ہو چکے ہیں لیکن آج نہ ان کی کنڈیشن خراب ہے اس والے مرگے کی آنکھیں ہی بند ہوئی پتہ نہیں کیا ریزن ہے ایڈ کچھ دن پہلے اب آجانے پھر سے چکز لائے یہ والا نا مجھے لگتا ہے آج مرے گا چلو پتہ نہیں کیا ہوگا ان کی آنکھیں بھی بند ہوئی ہیں ان کا گھلا بھی بند ہوا ہے ان کی کنڈیشن پوری خراب ہے اگر کسی کو میڈیشن کا پاتا ہے وہ کمنٹ کر سکتا ہے یہ کیسے ٹھیک ہوں گے ابھی میں آیا بگیچے میں یہاں پر ہم کام کر رہے تھے ٹیمیٹو پلانٹس کے سائیڈ میں جو گھاس ہے یہ ہی ہم نکال رہے تھے کیونکہ ان کو نہ سپری کرنا ہے ان آپ دیکھ سکتے ہو آج ٹیمیٹوز بھی بڑے ہو چکے ہیں این ٹیمیٹو پلانٹس کے لیے اس پر یہ بیماری لگی ہیں پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس میں ہم نے سارا گھاس نکالا یہاں پر ہم نے سارا گھاس جمع رکھا ہے بعد میں ہم اس کو کریں گے سپری یہ سب ایشو کلیر ہوگا یہ سب ایشو ٹھیک ہوگا آج ماسی بھی آئی ہے وہ بھی یہاں پر حلب کر رہی ہے ماسی نہ کبھی کبھی آتی ہے یہاں پر ہمارے گھر حلب کرنے کے لیے جشٹ میں نے حباجان کو یہاں لایا یہ بھی بات بھی نہیں کر پاتا ہے ننہ سا تیارہ سا اس کا نام ہے اتھر چلو میری جان حباجان وہاں گئی دیکھو وہاں سے موج کر رہی ہے حباجان کو نا چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ ڈل لگتا ہے پہلے ہم پیں گے چائے کیونکہ ممی جانے نا چائے یہی لائی ہیں چلو آرام سے آرام سے آرام سے بیٹ بیٹ یہ بھی اچھے سے چل بھی نہیں پاتا ہے آپ دیکھنا حباجان کیسے بھاگے گی یہ نا چھوٹے بچوں سے ڈرتی ہے جاؤ 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 حباجان بھاگنے لگی چلو جی پہلے پیں گے چائے اس سیڑے حباجان ننچائے اتھر اتھر ابھی میں آیا تھا یہاں پر یہاں پر ملے مجھے چھوٹے چھوٹے سبسکرائبورز بھائی آپ کا نام اکرار بھائی آپ کا نام اتھر بھائی آپ کا نام زنیب ماشاءاللہ زنیب چلو میں چلاؤں گا اس بھائی کا سائیکل آرام سے چلنا لیکن یہ سائیکل چلنا بھائی سا نہیں ہے ابھی میرے ساتھ اور ایک بھائی چڑھا اکرار بھائی اکرار ہے آپ کا نام آگے چھوٹے اور دو بھائی ہیں یہ کون سا سائیکل ہے سکیچ سٹار میرے پاس وہ رینجر تھا بہت ٹائم پہلے یہاں پر مجھے ایک اپنا سبسکرائبر ملا بھائی آپ کا نام میرا نام آبیز دروانی ہے میں پازی پورا کرتا ہوں آبیز آبیز کہا رہتے ہو پازی پورا میں آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہو ہاں 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 ویڈیو دیکھتا ہوں کب سے دو سال ہو گئی دو سال آپ کو پھر پتا ہوگا میں کیسے ویلاغ سٹار کرتا ہوں میری فرسٹ لائن بولو آپ اے گئیز اے گئیز اسلام علیکم میں مزا کر رہا ہوں چلو میری گر رات کو وہی سٹے کریں گے ٹھیک ہے hope you enjoy this video time to end this vlog آج کے ویلاغ کو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کرنا اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا فی امان اللہ موسیقی